پی ٹی آئی کا دس سال کہ یہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں اس سے بڑی محسومی تم کہ اور یعنی حقائق کو مسکر کرنے کی اور کوئی کوشش نہیں ہو سکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس لے کے آیا یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہوگا کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں تو اگر ہم نے فل فور ہم نے فوری کوئی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان کے دوبارہ دوبارہ پھیل جائے گا کس نے کہا تھا یہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں اور کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور جناب یہ بالکل پاکستان کی امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ ہوں گی دیشت گردی جو ناسور بیہر کر کھنی رہو آہے سوال آہے تا دیشت گردن کے کے پی میں کہیں واپس آتو دیشت گرد بیہر کیا منظم تھا کہیں چاہو تہی جہادی آہن آئیں ہتھیار پھٹا کرے پاکستان جی ترقیہ میں کردار ادا کردہ وزیراسن شہباز شریف جو وفا کی کابینہ کے خطاب شہباز شریف چوہ واحد ہے ڈہن سالن تائیں کے پی میں پی ٹی آئی جی حکومت ہوئی دیشت گردی جے خاتمے لائے چار سو سترہ ارب روپیہ لنا ویا یہاں رکم کتھے خرچ تھی سخت قدم نہ کھیاں تا دیشت گردی جی لہر سمورے ملکہ میں پکڑ جی ویندی ایک قیامت کی نشانی آگئی ہے آسر زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا ہے ڈیفرمیشن کر دی ہے ڈیفرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں آسر زرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا اس طرح کی دہشت پھلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر میں تو شکر کروں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں اور یہ جو آسر زرداری آپ نے جو گیم کی ہے یہ ایک سپیٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا اور میری انفرمیشن اتنی سالیڈ ہے کہ وہ اس میں جو جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے آسر زرداری عدالت ونجن جو شوانک پورو کرے سندھت ساکھ آہے کےڑی جے کہ نقصان پہتو عدالت پہ کھائیں ساگیو سوال کنیتا ہونج ساکھ آہے کے تھے عمران خان اگونے صدر تکتر سادش مارن الزامن کے ور جائے چھڑیو سندھت چون ہو تو ہی موں کے بم دھماکے میں مارا چھڑی دا آئے چوندہ تا ملک میں دہشت گردی جی لہر ہوئی آئے عمران خان مار جی ہوئیو عمران خان اسیمبلیو ٹوڑن کے بہتری نکمت عملی کرالی دے چھے ہو افغانستان میں واپس آیا آئین انہیں کے مارڈوں پہنڈو یا وریکین سیٹل کرنوں پہنڈو جنرل باجواسان جنرل فیض مامرے تے خلافتے آوا مجھے خواہش ہوئی تا افغان صورتحال سبب جنرل فیض دی جی آئے سائے رہے نواز لیگ جی چیف آرگنائزر ماریم نواز شہواہے تمران خان حکومت میندے دی سی آئی ایم اف سام مہائدو ختم کرے ملک کے تفاہیے کندھیتے پہنچائے چھے ہو اسان رکھیا فیصلہ کرے ملک کے سری لنکہ بنجنہ کھان بچائے پر دعا ہے بہاولپور میں ورکرز کرونشن کے خطاب کردے ماریم نواز شہواہے تے نواز شریف آپریشنز کرے دیشت گردی ختم کرے ملک میں امن اومان قائم کرے ہو عمران نیازی سزا آئیل دیشت گردن کے آزاد کرے چھڑیو آؤں کے اوہدے جی مہتاش ناہا عوام جی محبت دی سکتو چاہے اندر آم چونڈن میں عمران خان کے مائنس کرے چھڑی دا سین ملک میں مہاں گا جی ذمہ وار پی ٹی آجی گزر الحکومت آئے آئی ایم اف سام مہائدتے عمل کرنا سانجی مجبوری آئے بہاولپور میں ورکرز کنونشن کے خطاب کندے گھرو وزیرانہ سناؤلہ چہوت نواز شریف ہمیشہ ملک کے بہرانان مکڑیو آئے نواز شریف کے سادش تحت اقتدار مکڑیو آئے آم چونڈن میں ملک لائے ناسور بنے لیمران خان کے ہمیشہ لائے مائنس کرے ہوئی دا خیبر پکتون کامے امن اومان جی صورتحال خراب آئے آم چونڈن جی تاریخ مکرر کرنا خان اگر صورتحال کے نظر میں رکھیو بنے کے پی جی گورنر غلام علی الیکشن کمیشن کے خطل کی چھڑیو گورنر چھےو تو پشاور سانہے کھاپوئے کے پی جی صورتحال ٹھیک نہ آئے کانون لاغو کندر ادارن سانگرد سیاسی پارٹیز جا مشابرت کئی بنیو دہشت گردن خان کے ستائن رجندہ سین چھےو بنے تو دہشت گردن کے فلانے شہیدے چھڑیو دہشت گردن سانگال نیو کئیو انہیں جے وچہ میں ریاستت ہے ریاستت جی عملداری کتے آئے سپریم کورٹ جیسٹرس کازی پائیزی ساہیک کیس جی بودھرن دوران پشاور سانے بابت ریمارکس دیندے چھےو تا جی دہشت گرد باب مانو مارن تھا سبانے پنچے مارے چھنیدہ کبرنا ہے ایساں کےڑے معاشرے میں رہو تھا ایک جج دہشت گردی بابت ریپورڈ ردی جی ٹوکری میں اچھلائی وئی ایک جج کے مارے بھائیو کہیں کے پرواہ ہی نہ ہے الیکشن کمیشن کے دھمکیو جنووارے کیس میں پی ٹی آئی جو گرفتار اگوان فواد چودری زمانتے اڈیالا جیل میں آزاد عدالت جے حکم تے ویہ ہزار روپیان چاہ زمانتی مچل کا جمع کرانباد فواد چودری کے آزاد کئے بھائیو فواد چودری جو چوانا ہے تمران کان کے مائنس نتھو کرے سکجے ملک مائنس نپر پلس تھیانسان ترقی کندو ادارن خلاف نہیا انہن کان سوائے ملک حلی نتھو سکے گرفتاری تے شاہد خاکان ہنیف عباسی آئی مصطفی نواز گھوکھر طرفا آواز اٹھارن تے سندھن دھورائے تو آیا مرم نواز کے پارٹی اجو چیف آرگنائزر مکرکن تے نون لیگ میں اختلاف شاہد خاکان آباسی نون لیگے سینئر نائب صدارتہ استیفہ دی چلی شاہد خاکان آباسی چھے ہو تو ٹرے سالگ نواز شریف تے واضح کرے چلے ہو تم مرم نواز کے سینئر اوہ دو ڈینو ویو آہے پارٹی میں رہان رکھیو تھی ویں دو جنرل باجوا کے ٹرےوں بیرو ملازمت میں بادریان لائے موجہ پاران لابنگ وارن الزامن میں صداقت نہ آئے مرم نواز ترجمان محمد زبیر شاہد خاکان جیستی فاجیتہ ستی کرے چلی پیٹرولین ڈیزل مہنگو کارن کھاں پوے آئی ایم ایو جے مطالبے تے عوام مطاں بشلی بمب کے رانچو تیاریو مارش کھاں اگستائیں بشلی سٹر روپیان کار دہ روپیان تائم کی یونٹ مہنگی کئی بھی دی نانے واری وزارت موجب آئی ایم ایف آئی پاکستان بچھ میں توا نائی شوپے میں ستھاران تے گال ہوتھیوں آئی ایم ایف بشلی آئیں گیس سیکٹر میں چار ہسار ایک سو ارب روپیان گرد شیکرز ختم کارن جو پلین طلب کئی واہ ہے مارس میں بشلی ٹرے روپیان فی یونٹ مائی میں ستر پیسہ مہنگی تھی دی حکومت پارا سو جونٹس بطرہ درے سو جونٹس تائم بشلی استعمال کندر سارپن کے ریلیف جن کی تجویز پنجاب پولیس جوہگنے وڈے وزیر چودری پرویز لاہی جی گجرات وارے گھر تے چھاپو کمیرنجی تلاشی ورتی وائی ملازمن خام بھی پوچھا گا چا پولیس موجب چھاپو چودری وجہد اسینجی گرفتاری لے آئے ہوئے ہو چودری پرویز لاہی چھاپے کے انتقامی کاروائی کراندین دے کانونی کاروائی جوہگنے وارے گھر تے چڑھائی کئی پولیس جو پنجوی گاڈیوں تا سمجھ میں اچن تیوں کاروائی دوران پولیس سا گھڑ با ویگو گاڈیوں چھا کرے رہے ہوئے ہوئے ہو سندھ کے ہر شہر میں میری پرویٹی یہ ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ خواتین کے لیے مقصود جو بسز ہیں وہ بنائی جائے اس کا قطر مقدر یہ نہیں ہے کہ خواتین صرف ان بسز میں ہی بیٹھ سکتی ہیں جو جتنی بھی بسز ہیں ان سب میں خواتین کیلئے ریزرپ سیٹس ہیں لیکن کیونکہ یہ ہمیں خود دیکھا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہیں کہ جتنی ریزرپ سیٹ خواتین کی ہے اس میں بسزوں سے زیادہ خواتین بسز میں سوال کرتی ہیں تو ایک اچھا فیل نہیں آ رہا ہوتا کہ خواہ گئی انہوں نے ہماری ماں و ان بہنوں کو جو اس تقلیب سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے یہ خواتین کیا جائے ٹرانسپورٹ بارے سوپائی وزیر شرجیل انا میں من کراچھ میں ارتن لائے پنک بس سرویس جو افتتہ کرے چھڑے ہو شرجیل میں منچے واہے تا ارتن چی مضبوط تھیانسا پورو خانتان مضبور تھی دو آہے کوشش آہے تا بیان شہران میں بھو اور تن لائے بس سرویس شروع کیوں اور تن لائے بیان بس سرویس میں بھو مخصوص سیٹوں آہیں ایم سیکس موٹر وے میکا کرپشن کیس میں ایم اکبر آئی تھارو شاہ میں نیب ٹیم جی پولیزی مدد سان ٹھیکی دار رحمت اللہ سولنگی جے بنگلے تے چڑھ آئی نیب پارا رحمت اللہ سولنگی جے بنگلے کے کڑو چاڑے کے ترائی کلاک جھڑتی ورتی وئی سہاپن کے بھی میڈیا کوریج کھاں روکے ہوئے ہوئے کراسی جے پاک کالونی میں بڑا بوٹ بٹ گاری تے فائرنگ بیلڈر محمد لاکھانی ڈرائیور سمیت زخمی پولیس موجب موٹر سائکل سوار ہتھیار بندن گاری تے فائرنگ گئی زخمی محمد لاکھانی ہے اس انداز ڈرائیور کے اسپطال منتقل کہہ ہوئے ہو بدی وزیر مرادل شاہ آکے جو نوٹس وٹھندے آج جے سنتکار ریپورٹ طلب کرے وقتی ملک میں گاٹے ٹوڑ مہاگائی کلاب سنجے مختلف شہرن میں احتجاج سامارے میں اٹو مہاگو تھے ان خلاب پوریتن گاہ کھائی انوکھو احتجاج کیو جیکوں بعد میں چونگچی ڈرائیورن آئے مزدورن گدہ گارڈن میں رکشہ بندی احتجاجی مظاہر ہو کیو لڑکاڑے این اوشرو فیروز میں بے مہاگائی کلاب پی پی شہید بوٹو جے سڑتے شہری روڈن تے نکری آیا مہاگائی کلاب پہ احتجاج کرنے جو چون ہو تا موجودہ حکومت گری باوام خان بن ویلن جی مانی ہے جو حق بے خصے ور تو آئے میرا پورچ وار نمبر ایک میں نوجوام بے دردی سا کتر دلو کپیل لاشت پولیس سنیل کمار مارواری جو لاش تہویل میں وٹی اسپتار منتقل کئیو وارچن جو چوڑا ہے تو سنیل کمار رات دیر ساں گھرا نکری ویو ہو خیص بے دردی ساں کتل کئی ویو گوست پرویجو گڑی تے گوجے کچھے میں دھنارن کام پنجوی ریڈوں فورم مضامت اتھیار بندن دھنارن کے زکمی کرے چھڑیو اتھیار بندن دھنارن حاشم لالو اور فمداد آئیں سراج کے زکمی کانباد ریڈوں کا ہے ویا پوروا کے بعد ہوگا ہی برادری جمانو بے اتھیار کھنی نکری آیا علاقے میں شکتان واری صورتحال میر پرخواست میں انتظامیاں چون عوامی شکایتن تے پیٹرول پمپس کلاف کاروائیں ودھی کا گھوٹھن آئی ماپا میں کھوٹ جے الزام ہے تھے ایک پیٹرول پمپس چار پمپس جے مالکن کانبو ڈنٹ وصول نیو ٹاؤن اسٹیشن روڈ جرواری شاہ میروا روڈ تے قائم پیٹرول پمپن کانبو ڈنٹ وصول کائیو پیپلز پارٹی اگوان شرمیلا پارو کی بس ڈرائیور بن چی ہوئی پینک بس سرویسی افتتہ دوران شرمیلا پارو کی بس سہلائے سب نی کے حیران کرے چڑیو شرمیلا پارو کی بس ڈرائیو کرنواری ویڈیو سوشل میڈیا تے بھی شیئر کرے چڑی سندس چون ہو تاہن پیپلز بس سرویسی پیری عورت ڈرائیور روڈ جو بے احزاز مانے ورطو آئے این ایران میں روڈ تے ڈانس کندر جوڑے کے دہ سال کے دجی سزا ایک یہ ورنجے استیاف حقی آئیں سندس مانگے دے امیر محمد احمدی ڈانس چی ویڈیو تھا ہے سوشل میڈیا تے شیئر کھئی پردہ ہی میڈیا موجب جوڑے کے بدونوانی جسم فروشی آئیم پروپیگنڈا جے الزام ہے دہ سال کے دجی سزا بطھائی ہوئی موسیقی